بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں ناظرین آپ نے دنیا میں ایسے مقامات کے بارے میں شاید سن رکھا ہوگا جہاں بنین و انسان لا پتہ ہو چکے ہیں اور کئی عرصہ گزرنے کے بعد ان کی لاشیں برامت ہوئی ہیں آج انہی مقامات میں سے ایک مقام کا تذکرہ کرنا چاہوں گا جہاں انسان گیا تو زندہ تھا لیکن پایا گیا مردہ حالت میں اور کئی لوگوں کی تو لاش بھی نہیں مل سکی تو آئیے تاریخ کی آئیلی میں آج اس پرسرار موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں دوستوں اس جگہ کو یہ نام نیو انگلنڈ نامی کتاب کے مصنف جوزف ایس سٹروں نے 1992 عیسوی میں ایک ریڈیو نشریات کے دوران دیا تھا اس کا مقصد یونان کی ایک پہاڑی ریاست ورمانچ کے جنوبی مغربی علاقے میں 1920 سے 1950 کے دوران لا پتہ ہو جانے والے لوگوں کے نام سے ایک علاقہ منصوب کرنا تھا یہ نام پھر مزید دو کتب کے ذریعے زبان زدہ عام ہوا جن میں سے ایک کتاب شیٹو چائل ہے جن میں اس نے کئی ابواب ان لا پتہ لوگوں کے تذکرے کے لئے مختص کیے جوزف اس علاقے کو بھی بریج وارٹر ٹرائنگل کے مماسل قرار دیتا ہے جوزف کے کتب کے مطابق مقامی لوگ اس علاقے میں پرسرار طور پر لا پتہ ہو جانے والوں کے مطلق عجیب و غریب کہانیاں سناتے ہیں یہ پرسرار گم شد گیاں انیس سو چالیس عیسوی کے عشرے میں اپنے عروج پر پہنچ گئی تھی ایسی ہی کہانیوں میں سے ایک مشہور کہانی ایک امریکی طالبہ پاولا جین ورڈنگ کی ہے جو اس جگہ کی سیر کرنے کے لئے آئی تھی اور انیس سو چالیس عیسوی میں یہاں ہائیکنگ کرتے ہوئے لا پتہ ہو گئی اس طرح انیس سو پنتالیس عیسوی میں چہتر سالہ میڈی ریورز چار شکاریوں کے گروپ گائٹ کے طور پر ان کے ساتھ یہاں آیا اور یہاں سے غائب ہو گیا انیس سو انچاس عیسوی میں جیمز ٹیٹ فورڈ نامی ایک تجربہ کار ہائیکر یہاں سے لا پتہ ہو گیا اور پھر اسے کسی نے نہیں دیکھا دوستوں ایک اینی شاہد کے مطابق جیمز یہاں آنے کے لئے بس میں سوار ہوا مگر آخری سٹاپ کے آنے سے پہلے ہی اسے زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا کچھ پتہ نہ چل سکا چوتھا گمشودہ فرد ایک آٹھ سالہ بچہ پاول جیفسن تھا یہ بچہ بھی انیس سو پچاس عیسوی میں لا پتہ ہوا پاول اپنی ماں کے ساتھ ٹرک میں سوار تھا ایک جگہ اس کی ماں ٹرک روک کر کسی کام سے نزدیکی باڑے میں گئی اور جب وہ تقریباً ایک گھنٹے بعد واپس آئی تو پاول غائب تھا اس کا سراغ بھی پھر کبھی نہیں ملا پاول کے لا پتہ ہونے کے محض سولہ دن بعد 53 سالہ فرائٹ لنگر اپنے کزن ہرورٹ ایلسس کے ساتھ اس علاقے میں ہائیکنگ کے لئے آئی ہائیکنگ کے دوران اس کا پیر فسلا اور وہ ایک ندی میں جا کری ندی سے باہر نکل کر اس نے اپنے کزن کو کہا کہ وہ وہیں اس کا انتظار کرے اور وہ کیم سائٹ جا کر کپڑے تبدیل کر کے آتی ہے وہ پھر کبھی واپس نہیں آئی سات ماہ بعد اس کی لاش تو اس علاقے سے مل گئی لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جس علاقے سے اس کی لاش ملی اس جگہ کو ان سات ماہ کے دوران درجن و رضاکاروں نے پیدل اور ایک ہیلیکپٹر کی مدد سے بھی متعدد بار چھان مارا تھا اور آس پاس کے لوگ ان کمشدگیوں کو غیر مرئی مخلوق اور برپانی انسانوں کی کارستانی قرار دیتے ہیں دوستو ہمیں امید ہے کہ آج کے پرسرار ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوستو کے ساتھ دیگر سوشل میڈیا سائٹ پر شیئر کرنا نہ بھولیے گا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ جل حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ